موسیقی وادیے کلاش میں مجود ایک امارت دیگر گھروں اور ہوتلوں سے کچھ مختلف ہے جس کی پیشانی پر ایک سیاہ تکتی پر لکھا ہے خبردار بشالی کی حدود ممنوع علاقہ ہے پتھر اور لکڑی سے بنی لگ بگ پندرہ سے بیس مرلے کی اس پکتہ امارت میں کلاشی نوجوان لڑکیاں اپنے مقصود ایام مطلب پیریڈز اور حاملہ عورتیں رہتی ہیں جسے باشالینی کہا جاتا ہے یہاں مرد کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے کشالی اپنے گاؤں کو پاک جگہ اور بشالی کو ناپاک کہتے ہیں جہاں عورتوں اور لڑکیوں کو ناپاکی کی حالت میں آنا پڑتا ہے اگر بالک لڑکیاں بشالی میں چلی گئیں تو پھر اپنے گاؤں میں نہائے بغیر داخل نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ گھر والے بھی اس سے نہیں ملتے بشالی کی دیوار کو لوگ چھوتے تک نہیں اسے چھونا منع ہوتا ہے لڑیوں کے ماں باپ اور بہن بھائی رشتے دار بھی ان دیواروں کو نہیں چھو سکتے اور نہ ہی گھر والے لڑکیوں کو چھو سکتے ہیں گھر سے جب کوئی چیز لاتے ہیں تو بینہ چھوے پکڑاتے ہیں جیسے ہی کسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ پہلے دس دن بشالی میں گزارتی ہے پھر گھر چلی جاتی ہے لیکن مکمل پاکی حاصل کرنے تک وہ گھر کا واش روم استعمال نہیں کر سکتی جب لڑکی بالک ہو جاتی ہے تو پھر اسے گھر میں بال دھونا بھی ممنوع ہو جاتا ہے بشالی کے ساتھ ہی نیچے ندی بہتی ہے جہاں یہ لڑکیاں اپنے کپڑے بھی دھوتی ہیں اور بال بھی وہاں آپ کو کھلے بالوں میں عورتیں دکھائیں نہیں دیں گی وہ گیلے بالوں میں ہی بڑھ ڈال دیتی ہیں اگر وادی میں فیسٹیول ہو کسی کی شادی ہو یا پھر کوئی مر جائے تو بشالی کے اندر مجود عورتوں کے لیے وہ لمحات بہت کٹھن ہوتے ہیں کیونکہ نہ کسی جانے والے کا دیدار ہو سکتا ہے اور نہ ہی خوشی میں رکس کلاشی روایات کے مطابق اگر کسی خاتون کی بشالی میں موت واقع ہو جائے تو اس کی میت دیگر افراد کی طرح عبادت کے مقام پر نہیں لائی جا سکتی یہاں تک کہ دوبارہ گھر کی طرف یا گاؤں میں بھی نہیں لے جایا جا سکتا بلکہ اسے بشالی کے قریب ہی نیچے وادی کے کسی مقام پر تین دن دکھ رکھنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے مقامی عبادی میں سے اگر کوئی بشالی کی حدود کی خلاف ورزی کرے یا اس کی دیوار کو چھولے یا کوئی بچہ اپنی ماں سے گاؤں کی طرف چلا جائے تو پھر اس مقام پر بکرے کی قربانی دی جاتی ہے جس کے بعد ہی اس جگہ کو پھر سے پاک تو سور کیا جاتا ہے موسیقی